ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل بیوٹی مریکل میں دوستو ہمارے بہت سارے یوہ دوست اسکن کے داگ دھب اور پیمپل سے بہت پریشان ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے پیمپل اور داگ دھبے ہوتے کیوں ہیں دراصل ہمارے شریر میں خون کروڑوں سیلز تک آکسیزن، منرلز اور نیوٹرینز کو پہنچانے کا کام کرتا ہے اور یہی سیلز ہمارے سوچ شریر کا نیرمان کرتی ہیں اسکن کو چمکدار اور کلیر بناتی ہیں لیکن ہماری غلط لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ کھان پین میں زیادہ ادھک سیون اور نمک کا سیون کرتے رہنے سے خون دھیرے دھیرے دوسیت ہوتا رہتا ہے اور اگر یہ دوسیت پدارت مل، موتر یا پسینے کے دوارہ نہ نکل پائیں تو سریر کی دوسری گندگی خون میں گل کر رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے روک پن اپنے لگتے ہیں جس کا سفے زیادہ اثر اسکن پر دیکھنے کو ملتا ہے اسکن پر دار دھبے جھائیاں اور پیمپلز نکلنے لگتے ہیں اور چہرہ ڈل اور ڈاک دکھنے لگتا ہے ایسے کنڈیشن میں ہم گھبرا جاتے ہیں اور بزر جانے بنا ہی ٹریٹمنٹ چالو کر دیتے ہیں ہم سارے ٹریٹمنٹ اسکن کے اوپر ہی کرتے ہیں کریم لگانا، گھریلو نسکے اجمانا، فیس کو بار بار دھونا یہ سب بہت پاپلر ہے لیکن ان سب کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ پرولمز کو جب تک اندر سے ٹھیک نہیں کیا جائے گا تب تک پوری طرح سے ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے اور ان سب پرولمز کی وجہ ہوتی ہے ان پیور بلڈز، مطلب سریر کا دوسری خون آپ بلڈ کو گھر کی چیزوں سے بھی پیریفائک کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے کھانے میں ہری سبجیاں، آملہ، نیم، چرائتہ، بیل پتر، میٹھی اور تلسی کو ایڈ کر کے خون کو ساف کر کے اسکن کو کلیر اور چمکدار بنا سکتے ہیں اگر ان سب چیزوں کو ریگلر نہیں لے پاتے تو آپ کو سافی آئرویج سیرپ میں بھی یہ سب مل سکتا ہے اور بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کو بہت اچھا ریجلٹ بھی دکھاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سافی کام کیسے کرتی ہے اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں کتنے دنوں میں اثر دکھاتی ہے اور اسے کب تک لینا چاہیے اور سب سے ضروری اسے لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو یہ سافی سیرپ جو ہمدد لیبرٹریز کا برینڈ ہے اس کی پیکنگ کی بات کریں تو یہ بوٹل فارم میں آتی ہے اور مارکٹ میں 100 ایمل 200 ایمل اور 500 ایمل میں آویلیول ہے یہ پیور ہرول سیرپ ہے آپ اسے کھریدنے کے لیے ڈاکٹر کی پرچی کے بینہ ہی کھرید سکتے ہیں سافی بہت ٹائپس کے ہرپس کو ملاکت بنائی گئی ہے جن میں سے سینہ سیسم سینڈل گلوئے ہرٹ چرائتہ نیل کنٹھی نیم، تلسی، چوب چینی، کیکر، برہمنی، کسنی، ریون اور چینی کون جیسے ہرپ اس میں ملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت ایفیکٹیو سابیت ہوئی ہے یہ خون میں سے گندی چیزوں کو نکال کر ساف کرتے ہیں نیم کو بلڈ پیوریفائر مانا جاتا ہے جو خون ساف کر کے سکن کو ہیلڈی اور گلوئنگ بناتا ہے جن لوگوں کو کبز کی پرابلم ہوتی ہے ان میں بھی سافی بہت کاراگر ہے اور سافی سے بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتا ہے جس سے چہرے پر گلو آتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ یہ ایکنے پیمپل کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے کیونکہ ہمدرد کا پروڈکٹ ہے اور پیور ہرول ہے تو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے تو اگر آپ کو پیمپل، ایکنے، سکن پرابلم اور ان پیور بلڈ کی پرابلم ہے تو آپ سافی سیرپ کا سیون کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیرپ کا یوز کرتے ہیں تو کچھ باتوں کا ضرور دھیان دیں جیسے کہ ہم اس کا ایک فکس ڈوز لیں اور فکس ٹائم پر لیں لینے سے پہلے یا ترنت بعد ایلکول کا سیون نہ کریں یوز کرنے سے پہلے بوتل کو اچھی طریقے سے سیکھ کر لیں اسے ڈائریکٹ دھوپ لگنے سے بچائیں اور تھنڈی جگہ پر اسے سٹور کر کر رکھیں تو چلیے آپ جانتے ہیں اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے آپ دس ایمل سیرپ لیں مطلب لگ بگ دو چمچ اور پھر اسے ڈائی سو ایمل پانی میں ملا کر پی لیں آپ کو دن میں ایک ہی بار پینا ہے اور ہفتے سے دس دن میں آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا آپ اسے لگتار دو سے تین مہینے تک پی سکتے ہیں تو یہ تھا صافیح سیرپ کے بارے میں سب کچھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں